اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کے تمام دیکھنے والوں کو اسلام علیکم امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فیڈ فارڈ ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے اور آپ کا شوک بھی اچھا ہے جا رہا ہوگا دوستو آج کا جو مارا ٹاپک ہے آج کی جو ماری ویڈیو ہے تاج کے حوالے سے ہے ایک اچھا ہلڈی ایکٹیو صحتمند جو مرگو ہوتا ہے اس کے تاج کا کلر ریڈ ہوتا ہے اس کا تاج لال ہوتا ہے مرگو اپنے تاج کے کلر کیوں چینج کرتا ہے بلیک کر دیتا ہے سویز کر دیتا ہے تاج کے حوالے سے کچھ انفرمیشن آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو تسلیح سے آخر تک دیکھیں نہ کہ ویڈیو میں مجود آر ایک بات آر ایک پوائنٹ کی آپ کو اچھی طرح سمجھا سکے کیونکہ ایک میسج آپ کو دینا ہوتا ہے انفرمیشن کے لحاظ سے کچھ پوائنٹ دینے ہوتے ہیں تو بیچ بیچ میں سے آگے آگے کار کے ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں اس طرح آپ کو ویڈیو کی سمجھ نہیں آتی تسلیح سے ویڈیو کو دیکھیں تاہاں کہ ویڈیو کی آپ کو اچھی طرح سمجھا سکے اور جو دوست چینل پر پہلی مرد وہاں ہیں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاہاں کہ مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ملتی رہیں باقی دوستوں میرے چینل پر آپ کو شوک کے حوالے سے ان کے ٹریٹ میں ڈلاج نسکے روز مرا کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو ڈیلی بیسس پر ملتے رہتے ہیں اس حوالے سے مروہوں کو لیٹیٹ ان کے شوک کے حوالے سے ان کے بیماریوں کے حوالے سے کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ کمارس بکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے کمارس کر سکتے ہیں میں آپ کے ہارے کمارس کا بڑی تسلی کے ساتھ آنسر کرتا ہوں ان کو بڑی تسلی کے ساتھ پڑتا ہوں انسٹاگرام کا لنک میں دسکرپشن میں آپ کو دے دے تو انسٹاگرام پہ آپ مجھ سے رافتہ کر سکتے ہیں تو چلنے ٹائم ضائع کیے بغیر ٹاپک کی طرف آتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ کا بنایا اور نظام ہے مرگے کے تاج کو دیکھ کے آپ مرگے کی صحت کا اندازہ لگا سکتے ہیں ایک اچھا ہلڈی ایکٹیو صحتمان جو مرگا ہوتا ہے اس کا جو تاج ہوتا ہے وہ صرخ ہوتا ہے ٹوماتر کی طرح صرخ ہوتا ہے لال ہوتا ہے اس کے تاج کو دیکھ کے آپ اس کی صحت کا اندازہ لگا سکتے ہیں جس مرگے کا تاج سرخ ہے ٹوماتر کی طرح آپ کو اس کا چہرہ دیکھیں اس کا تاج دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی صحت بلکل تو اندرست ہے یہ مرگا بلکل صحت ماند ہے اس کے برعکس جن مرگوں کے تاج تھوڑے پھیکے ہوتے ہیں بلکل لال نہیں ہوتے تھوڑے پھیکے ہوتے ہیں مرگا آپ کا وہ بھی صحت ماند ہے لیکن اس کی کسی نے کسی جگہ کوئی نہ کوئی خامی کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے کوئی نہ کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ اس کے تاج کا رنگ پھیکا پڑا ہوئے ہیں اس کے برعکس جن مرگوں کے تاج بلکل ہو جاتے ہیں کالے ہو جاتے ہیں تو ایسا مرگا کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے تین چار چیزیں میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسا ہی مرگا اپنا تاج جو ہے اس کو بلکل کرتا ہے شروع میں تھوڑا سا کرتا ہے اس کو بخار بھی ہو سکتا ہے سب سے پہلے آپ مرگے کا بخار چیک کریں دانہ اس نے اپنا ریموو کی ہے نکالا ہے نہیں نکالا پر پوٹا جام ہو اس وجہ سے بھی مرگا تاج کالا کر دیتا ہے نمبر تین یہ آپ کو کسی بڑی بیماری رانی کھیت کی طرف بھی اشارہ دے رہا ہوتا ہے نمبر چار مرگے کے اندر کوئی بھی اس کے جگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے نظام اعظام میں یا کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے مرگا کسی بیماری میں مبتلا ہو رہا ہے اور وہ اپنا تاج کالا کر رہے ہیں دوستو مرگا جیسے ہی تاج کالا کرے آپ دیکھیں کہ مرگے تاج کے کلر چینج ہو گئے سب سے پہلے آپ اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں اس کے بخار کو دیکھیں اس کے پورٹ کو دیکھیں اس کے بعد جو باقی جگر ویرہ کے مسئلہ مسائل ہیں یہ ساری چیزیں آپ ان کو ساتھ دیکھیں رانی کھیت کا ہے تو اس حساب سے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں کیونکہ دوستو بیماری سے اب بھی آتی ہے بیماری ایک دو دن پہلے آپ کو بتانا شروع کر دیتی ہے مرگا اپنے تاج سے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے اگرم تو بڑی بیماری اللہ نہ کرے رانی کھیت ہے یا پھر اس کے اندر کا کوئی مسئلہ مسائل ہے اگرم تو آپ کو ظاہر نہیں کرے گا وہ پہلے اپنی جثمانی حساب سے اس کا جو تاج وغیرہ ہے وہ کالا کرے گا تاج جیسے کالا کیا آپ نے اس کا بخار چیک کی ہے نہیں ہے آپ نے اس کا پورٹ جام دیکھا تو یہ پھر کسی بڑی بیماری کا اشارہ ہے پہلے تاج کالا کرے گا اس کے بعد پھر اس کو بخار ہو سکتا ہے بخار ہونے کے بعد پھر اور مسئلہ مسائل آپ کا پرندہ کھانا چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے پاؤں پہ آ جاتا ہے کمزوری پہ آ جاتا ہے تو بیماری اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ اپنے مرگے کا ٹریٹمنٹ شروع کریں اس کا علاج شروع کر دیں تاں کہ آپ کا پرندہ خوراک نہ روکے خوراک وہ لیتا رہے اگر وہ خوراک روک لے گا تو آپ کا پرندہ پاؤں پہ آ جائے گا کمزور ہو جائے گا اور اس طرح پرندے کے ضائع ہو جانے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں اچھا ایک اور چیز بھی ہے دوستو مرگے اپنے جو تاج ہیں ان کو خوش کر لیتے ہیں خوشکی کی طرف آ جاتے ہیں سفیدے کی طرف یہ سفیدہ بھی ایک بیماری ہے اس کا بھی ٹریٹمنٹ ضروری ہے آپ اس کا بھی ٹریٹمنٹ کریں تاں گے اگر کیسے ہی وہ شروع کر رہا ہے تو ساتھ ہی اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیں تاں کہ وہ زیادہ بیماری کی طرف نہ جائے شروع میں ہی اس کی یہ بیماری کور ہو جائے جب پرندے کریس کر رہے ہوتے ہیں پر وہ اپنے جار رہے ہوتے ہیں کریس کا موسم ہوتا ہے اگر اس دوران آپ کا پرندہ چہرہ خوشکی کر رہا ہے جیسے ہی وہ اپنے پر جارے گا ساتھ ساتھ اس کے نئے پر نکل رہتے ہیں پرندے کا چہرہ بھی ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا رہتا ہے وہ جو خوشکی ہے وہ ختم ہوتی رہتی ہے یہ بیماری نہیں ہے ہاں سفیدہ بیماری ہے جب آپ کا پرندہ بہت زیادہ کریس کا موسم نہیں ہے یا پھر بہت زیادہ وہ خوشکی کی طرف جا رہا ہے یہ بیماری ہے اس کا ٹریٹمنٹ ضروری ہے دوستو یہی میرا آج کا میسج تھا تاج کے حوالے سے تاج کی رنگت کو دیکھ کے آپ مرگی کی صحت کا انتازہ لگا سکتے ہیں باقی یہی ہے دوستو آپ نے پرندے رکھے ہوئے ہیں آپ شوک کر رہے ہیں آپ پرندے کے تاج کو دیکھ کے اس کی صحت کا انتازہ لگا سکتے ہیں اس کی بیماری کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے ایسے بھی مرگی ہوتے ہیں جن کا خون بہت زیادہ گڑا ہو جاتا ہے گڑا خون ہونے کی وجہ سے ان کا جو تاج وغیرہ چہرہ ہے وہ بہت زیادہ سرخ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گڑے خون کی وجہ سے تو یہ بھی اچھی صحت کی علامت نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے مرگا رات کو بند کی ہے صبح وہ مرا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ گڑے خون کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو اگر اٹیک پڑتا ہے ٹھیک ہے اس طرح مرگا ایسے جب آپ رات کو بند کرتے ہیں صبح وہ مرا ہوتا ہے یہ گرمیوں میں زیادہ تار ہوتا ہے ٹھیک ہے خون کڑا ہونے کی وجہ سے یہ بھی اچھی صحت کی علامت نہیں ہے دوستو یہی میرا آج کا میسج تھا میسج اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں میرے چینل ٹیکسلا سیل بارڈز کو سبسکیب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاں کے مزید آنے والی ویڈیو آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہیں انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ کا کوئی بھی چیز ہے مرگوں کے لیٹیڈ ان کے شوک کے حوالے سے ان کے ٹریٹمنٹ علاج نسکے آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس بکس میں بھی کر سکتے ہیں دعاوں کی درخواست ہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں